بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے کیونکہ اس صبح سلطان بہت طویل سفر سے لوٹے تھے چند رمو کے بعد ایک سپائی آپ کے کمرے کے دروازے پر آیا اور اندر آنے کی اجازت چاہی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آرام فرما رہے تھے لہٰذا اندر سے کوئی جواب نہ آیا دروازے پر مامور محافظ انہیں کہا سلطان آرام فرما رہے ہیں لہٰذا آپ تھوڑی تر بات آ جانا وہ سپائیہ کا بہت وفادار سپائی تھا اور اس کو سلطان کے کمرے کے اندر آنے کی اجازت تھی لہٰذا اس نے بھی سلطان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا وہ سلطان کے کمرے کے دروازے کے ساتھ بیٹھ گیا اور وہ انتظار کرتا رہا کہ جب سلطان صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوں گے تو تب بھی ان سے ملاقات کرے گا چند لمحے گزرنے کے بعد آپ سے معلوم ہوا کہ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نیوبی نین سے بیدار ہو چکے ہیں سپائیہ نے اجازت چاہی اور آپ کے کمرے کے اندر چلا گیا اور پھر سلطان نے اس سے پوچھا بتاؤ کیا بات ہے تو اس نے کہا سلطان موظم شاہی حکیم آپ سے ملنا چاہتے ہیں سلطان نے کہا اجازت ہے آپ شاہی حکیم کو اندر لے آئیں سپائی باہر گیا اور چند لمحوں کے بعد شاہی حکیم کو لے کر سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا سلطان نے حکیم سے پوچھا حکیم صاحب بتاؤ کیا بات ہے آخر مجھ سے ملنے کے تمہیں اتنی جلدی اور کیا ضرورت پیش آئی تو حکیم صاحب نے کہا حضور ایک بات جو مجھے کئی دونوں سے پریشان کر رہی ہے اسی سلسلے میں میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں سلطان نے اس سے پوچھا بتاؤ کون سی بات ہے تو اس نے کہا سلطان موظم میرے حکیم خانہ میں میرے بہت سے شگرد ہیں اور میری ایک شگرد جو کہ خاتون ہے وہ یہودی مذہب سے تعلق رکھتی ہے لیکن اس نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑا ہے اور اسلام کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہے لیکن چند ایک سوال ہیں جس کی وجہ سے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی وہ چاہتی ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے لیکن ایک سوال کا جواب میرے پاس نہیں جس کی وجہ سے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی سلطان صلاح الدین نے مسکرا کر گا سلطان کے حکیم ہوتے ہوئے تم ایک سوال کا جواب نہیں آیا بتاؤ وہ کون سا سوال ہے یہ اس عورت کے امان لانے کے درمیان رکاوٹ بنا ہوا ہے تو حکیم صاحب نے کہا سلطان معظم وہ خاتون کہتی ہے کہ آخر مسلمان خنزیر کا گوش کیوں نہیں کھاتے آخر اس میں ایسی کیا برائی ہے اس خنزیر کے گوش کھانے کا ایسا کیا نقصان ہے جس کی وجہ سے مسلمان خنزیر کا گوش نہیں کھاتے بلکہ اس سے سخت نفرت کرتے ہیں اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ ہمارے گاؤں میں تو سارے خنزیر کا گوش کھاتے ہیں ہم اپنے قبیلوں میں سنگ خنزیر پالتے ہیں اور جوان ہونے پر اس کو کار کر کھاتے ہیں اور وہ جب سے میرے پاس اس کا سبق لینا شروع ہوئی تو وہ بھی اپنے گھرونوں کے ساتھ خنزیر کا گوش کھاتی ہے کیونکہ یہاں تو اس سے خنزیر کا گوش میسر نہیں لیکن میرے پاس اس کے سوال کا جواب نہیں کیونکہ میں اس کے بارے میں نہیں جانتا لیکن آپ اس کے سوال کا جواب دیں گے تو آپ کے ویعہ سے یہ غیر مسلم مسلمان ہو جائے گی یہ سن کر سلطان صلاح الدین نے کہا کہ کل تم اس خاتن کو لے کر میرے دربار حاضر ہو جانا سلطان صلاح الدین جب صبح دربار میں پہنچے تو حکیم صاحب اس خاتن کو لے کر دربار میں حاضر ہوئے اور سلطان سے فرمایا سلطان موظم یہ ہے وہ خاتن جو میری شگرد ہے یہ دیکھ کر سلطان نے سورت کو کہا بتاؤ خاتن تمہارا کیا سوال ہے تو سورت نے کہا سلطان موظم میں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑا ہے بہت کچھ سیکھا ہے اور حتیٰ کہ میں اس جگہ پہ آکھڑی ہو گئی ہوں کہ میں اسلام کو قبول کر دوں لیکن ایک بات ہے جو مجھے اسلام قبول کرنے سے روک رہی ہے اور وہ یہ بات ہے کہ اسلام خنزیر کا گوش کھانے سے کیوں منع کرتا ہے حتیٰ کہ یہ تو وہ ہماری سب سے پسندیدہ خوراک ہے میں نے ہر جگہ دیکھا ہے کہ اسلام نے اس چیز کے بارے میں منع کیا وہاں اس کی دلیل ملی ہے میں نے بائبل کو پڑا تو وہاں پر بھی خنزیر کا گوش کھانے سے منع نہیں کیا گیا لیکن آخر اسلام کیوں منع کرتا ہے آخر اس گوش میں ایسی کیا خرابی ہے کہ اسلام اس کو کھانے سے منع کرتا ہے یہ یہودیوں کے تو سب سے پسندیدہ خوراک ہے یہ سن کر سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تین جگہ پر خنزیر کا گوش کھانے سے منع فرمایا اور پھر آپ نے ان آیات کا ذکر بھی کیا پھر سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک مشیر کو کہا کہ وہ وہ بائبل لے کے آؤ جو اپنی اصل حالت میں موجود ہے جب بائبل کی کتاب لائی گئی تو آپ نے وہی جگہ تلاش کر کے دی جہاں لکھا تھا کہ خنزیر کا گوش کھانا منع ہے پھر خاتون نے کہا یہ کیا بات ہوئی جو میرے پاس کتاب ہے اس میں تو واضح لکھا ہے کہ خنزیر کا گوش کھانا منع نہیں تو سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے ترس آتا ہے تمہارے ان لکھاریوں پر جو اپنی آیاشیوں کے لئے اس پاک کتاب کو اپنے لفظوں سے بالکل تبدیل کر رہے ہیں یہ جو بائبل تمہارے پاس ہے یہ اصل حالت میں موجود نہیں ہے یہ تمہارے لکھاریوں کے لکھی ہوئی اپنی کتاب ہے پھر سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو میں نے کتاب صرف ثابت کیا ہے کہ خنزیر کا گوش کھانا منع ہے پھر اب میں تمہیں سائنسی لحاظ سے معلوم کر کے دوں گا پھر سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتن کو حکم دیا کہ خنزیر کا گوش پکا کر کل صبح میری دربار میں لے آنا وہ خاتن سلطان کے سپائیوں کے ساتھ جنگل میں گئی ایک سور کا شکار کیا اور اگلی صبح اس کا گوش پکا کر سلطان کے سامنے لے آئی سلطان نے پڑی کراہا سے دیکھتے ہوئے اس خاتن کو کہا اب اس کے ہوئے گوش میں ایک بوٹی کو چھوری کے ساتھ دو حصے کرو جب خاتن نے خنزیر کی بوٹی کے دو حصے کیے تو اس کے درمیان میں سے گوش کچھا تھا سلطان نے کہا اے خاتن کیا تم نے اس گوش کو اچھی طرح نہیں پکایا تو اس خاتن نے جواب دیا سلطان موظم میں نے اس کو بہت اچھی طرح سے پکایا ہے تو سلطان نے کہا تمہاری سمجھ میں میری بات اب ضرور آ جائے گی کہ یہ گوش حرام ہے تم اسے جتنا بھی اچھی طرح پکا لو لیکن یہ پوری طرح پکتا نہیں بلکہ یہ درمیان میں کچھا رہ جاتا ہے اور جب یہ تمہارے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو بہت سارے بیماریوں کا سبب بنتا ہے اس لئے اسلام نے اس کو کھانے سے منع کر دیا ہے آپ خود دیکھ حکیم ہیں آپ خود دیکھیں جو چیز کچھی آپ کے پیٹ کے اندر چلی جائے تو وہ جا کر کتنی خرابیاں پیدا کر سکتی ہے پھر سلطان صلاحہ دین ایوبی نے اس خاتن کو کہا کہ آپ کو سور کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں پھر سلطان نے کہا کہ یہ سور جی چگہ رہتا ہے اپنے اردگید حتیٰ کے انسانوں کی گندگی بھی کھا جاتا ہے اس کی اکثر خراب بہت ہی کلیس ہوتی ہے بات یہ ہے یہ سور واحد بے شرم جانور ہے کہ جب اس کی مادی یعنی اس کی بیوی کے ساتھ جب کچھ دوسرا سور جنسی تعلق قائم کرتا ہے تو یہ خوش ہوتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے یہ واحد جانور ہے جس میں اتنی زیادہ بے شرمی بھری ہے کہ آپ خود دیکھیں گے کہ ایسا جانور کا گوچہ اب آپ کھائیں گے جس کی بنیاد ہی غلاسہ سے بھری ہوئی ہے تو آپ کو کیا فائدہ دے گا یہ بات سن کر وہ خاتون سلطان صلی اللہ علیہ و دی نیوبی کے سامنے جھگ گئی اور کہا کہ سلطان موسم آپ مجھے اپنی ہی زمان سے کلمہ پڑھائیں سلطان صلی اللہ علیہ و دی نیوبی نے عورت کو کلمہ پڑھایا اور تمام دربار اللہ حق پر کے نعروں سے بلند ہو گیا